آج کی دنیا میں زندگی پہلے سے کہیں زیادہ الجی ہوئی ہے ہر واقت اتنی ساری انفرمیشن، چوائسز اور کام دماغ کا دہی کرنے کے لیے کافی ہیں صوبہ اٹھتے ہی کرنا کیا ہے یہ سوچتے سوچتے دن ختم ہو جاتا ہے اس سے سٹریس اور انگزائیٹی ہونا تو لازمی ہے لیکن اگر کوئی راستہ ہو جس سے ہم اس الجھن سے نکال کر ایک صاف اور شانت جگہ پہنچ سکیں یہاں کارل جنگ کی وزڈم کام آتی ہے سائیکالوجی کے ایک مہان ویڈوان جنگ سمپلیسٹی کی پاور میں بلیو کرتے تھے ان کا ماننا تھا کہ اپنی زندگی کو سمپل بنا کر ہم زیادہ سکسیس اور خوشی پا سکتے ہیں جنگ کا فلوسوفی یہ نہیں کہتا کہ کم کام کرو بلکہ یہ کہتا ہے کہ وہ کرو جو سب سے امپورٹنٹ ہے ضروری چیزوں پر دھیان دو اور باقی سب چھوڑو ایسی دنیا میں جو ہمیں ہمیشہ زیادہ کرنے کے لیے پریرد کرتی ہے جنگ کی ایڈوائیس ایک تازی ہوا کے جھونکے کی طرح ہے تو ہم جنگ کے آئیڈیاز کو اپنی موڈرن لائف میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اُلجھانون کے بیچ ہم سمپلیسٹی کیسے پا سکتے ہیں آئیے ان سوالوں کو ساتھ مل کر ایکسپلور کرتے ہیں کارل جنگ نے کہا تھا یہ کوٹ ہمین یاد دلاتا ہے کہ سندرتہ اور کامیابی اکثر سڑگی میں چھپی ہوتی ہے جنگ کا ماننا تھا کہ جو ضروری نہیں ہے یوز ہتا کر ہم چیزوں کا اصلی روپ دیکھ سکتے ہیں یہ بات زندگی کے ہر کشیطرہ میں لاغو ہوتی ہے آج کی تیج رفتار زندگی میں ہم آسانی سے اُلجھان میں فینس جاتے ہیں ہم چیزوں کو زیادہ کامپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں یہ سوچ کر کی زیادہ بہتار ہے لیکن جنگ کا فیلوسفی از نوشن کو چیلنج کرتا ہے وہ ہمیں سمپلیسٹی دھننے کے لیے پروتساہت کرتے ہیں سڑگی کی تقات آج کے سمعے میں پہلے سے کہیں زیادہ سپاشت ہے شور سے بھری اس دنیا میں سڑگی کلیریٹی اور فوکس لا سکتی ہے یہ ہمیں کلٹر سے نکالنے اور امپورٹنٹ چیزوں پر دھیان کندرت کرنے میں مدد کرتی ہے سڑگی کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سٹریس کو کم کرتی ہے اس سے ہم ان چیزوں پر دھیان کندرت کر پاتے ہیں جو واسطہ میں مائنے رکھتی ہیں اپنے چوائسز کو سمپل بنا کر ہم بہتار ڈیسیزنز لے سکتے ہیں اور اپنے چوائسز کے پرتی زیادہ کانفیڈنٹ محسوس کر سکتے ہیں انٹ میں سڑگی سے زیادہ خوشی ملتی ہے آج کی دنیا میں زیادہ سوچنا ایک عام سماسیہ ہے ہم اکثار اپنے ڈیسیزنز کے بارے میں انالائز کرنے اور سیکنڈ گیسنگ کرنے میں بہت زیادہ واقت لگا دیتے ہیں اس سے انالیسس پیرالیسس ہو سکتا ہے جہاں ہم کوئی ڈیسیزن نہیں لے پاتے کیونکہ ہم چوائسز سے اوور ویلمڈ ہو جاتے انالیسس پیرالیسس مینٹل کلٹر کا ایک روپ ہے یہ ہمیں ان ایکشن لینے اور آگے بڑھنے سے روپتا ہے اس سے فرسٹریشن اور سٹریس ہو سکتا ہے انالیسس پیرالیسس سے بچنے کی کی یہ ہے کہ ہم اپنے ڈیسیزن میکنگ پروسیس کو سمپل بنائیں اسینشلز پر دھیان کیندرت کر کے اور باقی سب چھوڑ کر ہم پروسیس کرنے کے لیے انفرمیشن کی مطرہ کو کم کر سکتے ہیں اس سے ڈیسیزن لینا اور ایکشن لینا آسان ہو جاتا ہے یہ سٹریس اور انگزائیٹی کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اپنے ڈیسیزن میکنگ پروسیس کو سمپل بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ان امپلسیو ڈیسیزن لینے ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان موسٹ امپورٹن فیکٹرز پر دھیان دینا چاہیے اور مائنر ڈیٹیلز کو چھوڑ دینا چاہیے اسے ہم بہتار ڈیسیزن لے پاتے ہیں اور اپنے چوائسز کے پرتی زیادہ کانفیڈنٹ محسوس کرتے ہیں اپنی لائف کو سمپل بنانے کے لیے سپاشٹ پرائیورٹیز سیٹ کرنا بہت ضروری ہے جب ہم جانتے ہیں کی کیا امپورٹنٹ ہے تو اسینشلز پر دھیان کندرت کرنا اور باقی سب چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے اسے ہم آرگنائزڈ رہنے اور سٹریس کو کم کرنے میں مدد مل سکتے ہیں سپاشٹ پرائیورٹیز سیٹ کرنے کے لیے اپنے موسٹ امپورٹنٹ گولز کی پہچان کر کے شروع کریں یہ پرسنل یا پروفیشنل گولز ہو سکتے ہیں ایک بار جب آپ اپنے گولز کی پہچان کر لیتے ہیں تو انہیں چھوٹے مینیجابل سٹیپس میں توڑ دیں اسے ایکشن لینا اور پروگریس کرنا آسان ہو جاتا ہے اپنے پرائیورٹیز کی ریگولرلی ریویو کرنا بھی امپورٹنٹ ہے ہمارے گولز اور پرائیورٹیز سمائے کے ساتھ بدال سکتے ہیں اس لئے اپنے پرائیورٹیز کی ریگولرلی ریویو اور ایجسٹ کر کے آپ موسٹ امپورٹنٹ چیزوں پر دھیان کے اندرت کر سکتے ہیں سپشٹ پرائیورٹیز سیٹ کرنے سے ڈیسیزن فٹیگ کو کم کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے جب ہم جانتے ہیں کہ کیا امپورٹنٹ ہے تو ڈیسیزنز لینا آسان ہوتا ہے اس سے ہمارا ٹائم اور انرجی بچتا ہے جس سے ہم زیادہ امپورٹنٹ چیزوں پر دھیان دے پاتے ہیں اپنی لائف کو سمپلے بنانے کے لیے سب سے افیکٹیو تری کون میں سے ایک ہے ٹاسکس کو چھوٹے سٹیپس میں توڑنا اسے بڑے ٹاسک زیادہ منیجبل ہو جاتے ہیں اور سٹریس کم کرنے میں مدد ملتی ہے اسے ایکشن لینا اور پروگریس کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے جب ہم ٹاسکس کو چھوٹے سٹیپس میں توڑتے ہیں تو ہم اپنی پروگریس کو دیکھ پاتے ہیں یہ موٹیویٹنگ ہو سکتا ہے اور ہمیں ان ٹریک پر رکھنے میں مدد کرتا ہے اسے کسی بھی اپسٹیکلز کی پہچانگ کرنا اور سولوشنز دھندنا بھی آسان پہ سو مرکس انجے سنگزوات ہمارے سین آج ٹاسکس کو چھوٹے سٹیپس میں توڑنے سے اوورویلمڈ ہونے کا احساس بھی کم ہوتا ہے جب ہم ایک سمائے میں ایک سٹیپ پر دھیان کی اندرت کرتے ہیں تو فوکسڈ رہنا اور دسٹریکشن سے بچنا آسان ہوتا ہے اسے زیادہ پروڈکٹیوٹی اور سکسس مل سکتی ہے ٹاسکس کو چھوٹے سٹیپس میں توڑنے کے لیے میں گول کی پہچان کر کے شروعات کریں پھر یوز چھوٹے منیجبل سٹیپس میں توڑ دیں دوسرے سٹیپ پر جانے سے پہلے ایک سٹیپ کو پورا کرنے پر دھیان کی اندرت کریں اسے فوکسڈ رہنا اور پروگریس کرنا آسان ہوتا ہے سارا کو دیکھئے ایک ٹیک کمپنی میں پروجیکٹ مینجر وہ اکسار اپنے پروجیکس کی کمپلیکسٹی سے اوورویلنڈ محسوس کرتی تھی دیڈ لائنز، میٹنگز اور اینڈلس ٹاسکس نے اس کی جوب کو سٹریسفل بنا دیا تھا جنگ کے سمپلیسٹی کے صدنت کا پالن کر کے اس نے بڑلاو دیکھنا شروع کر دیا سارا نے اپنے پروجیکس کے لیے کلیر پرائیورٹیز سیٹ کر کے شروعات کی اس نے موسٹ کرٹیکل ٹاسکس کی پہچان کی اور انہیں پہلے پورا کرنے پر دھیان کندرت کیا اس نے اپنے پروجیکس کو چھوتے سٹیپس میں بھی توڑ دیا جسے وہ زیادہ مینجبل ہو گئے اس کے پرنام سوروپ سارا نے پایا کہ اس کا سٹریس لیول کم ہو گیا وہ فوکسٹ رہنے اور سٹیڈی پرگریس کرنے میں سکشم تھی اس کی ٹیم کو بھی فائدہ ہوا کیونکہ ان کے پاس ایک کلیر ڈائریکشن تھی اور وہ جانتے تھے کی کیا کرنا ہے اس اپروچ نے نہ کیول سارا کی پروڈکٹیوٹی کو بہتر بنایا بلکہ اس کی اوورال ویل بینگ کو بھی بڑھایا اپنی ورک پروجیکس کو سمپل بنا کر وہ زیادہ سکسس اور سیٹسفیکشن حاصل کرنے میں سکشم تھی اب جان کو دیکھئے دو بچوں کا پتہ جو ورک اور فیملی لائف کو بیلنس کرنے کے لیے سنگھرش کر رہا تھا اس کا گھر اکثر کیاوٹک رہتا تھا جان نے سمپلسٹی کے فیلوسفی کو اپنی ہوم لائف میں لاغو کرنے کا نرنہ لیا اس نے اپنے گھر کو ڈی کلٹر کر کے شروعات کی اس نے کلیر پرارٹیز نردھارت کیے ٹاکس کو چھوٹے سٹیپس میں توڑ کر وستھر پرگتی کرنے میں سکشم تھا جان نے اپنے پریوار کو بھی اس پرکریہ میں شامل کیا ساتھ مل کر انہوں نے ایک سمپل روٹین بنائی اس سے سٹریس کو کم کرنے اور ایک شانتی پونھ گھرے لوو آتاون بنانے میں مدد ملی جان اپنے پریوار کے ساتھ ادھک کوالٹی ٹائم بیتانے میں سکشم تھا اس سے اس کے مانسک سواستے میں سدھار ہوا اور رشتے مضبوط ہوئے سمپلیسٹی کی شکتی نے جان کی ہوم لائف کو بدل دیا انت میں ایما کو دیکھیں ایک یوہ پروفیشنل جو انگزائیٹی اور اوور تھنکنگ سے جوج رہی تھی وہ اکثر اپنے وچاروں اور بھاوناوں سے اوورویلمڈ محسوس کرتی تھی جنگ کے سمپلیسٹی کے فلوسفی کو اپنا کر ایما کو شانتی کی ایک نئی انبھوتی ہوئی ایما نے اپنے دیلی روٹین کو سمپل بنا کر شروعات کی اس نے ہر دن سیلف کیر کے لیے سمیہ نکالا جیسے کی میڈیٹیشن اور ایکسرسائز اس نے ملٹی ٹاسکنگ کرنے کے بجائے ایک سمیہ میں ایک ہی کام پر دھیان کے اندرت کیا اس نے مائنڈ فولنس کا ابھیاس کر کے اپنے دیماغ کو بھی ڈی کلٹر کیا ورتمان کشن پر دھیان کے اندرت کر کے ایما انعوشک چنتاؤں کو چھوڑنے اور اپنی انگزائیٹی کو کم کرنے میں سکشم تھی اس نے اپنے پرسنل گولز کے لیے بھی کلیر پرائیورٹیز نردھارت کیے انہیں چھوٹے سٹیپس میں توڑ دیا اس کے پرنام سروپ ایما نے پایا کہ اس کے مانسک سواستی میں کافی صدھار ہوا ہے وہ ادھک ریلیکسڈ اور فوکسڈ محسوس کر رہی تھی اپنی زندگی کو سمپل بنا کر وہ ادھک خوشی اور ویل بینگ پانے میں سکشم تھی کال جنگ کا سمپلیسٹی کا فلوسفی آدھونک جیون کی جٹلتاؤں کو نیویگیٹ کرنے کے لیے ایک شکتشالی اپکرن پردان کرتا ہے ضروری چیزوں پر دھیان کی اندرت کر کے اور باقی سب چھوڑ کر ہم سٹریس کو کم کر سکتے ہیں ڈیسیزن میکنگ میں صدھار کر سکتے ہیں اور اپنی اوورال ہیپینس کو بڑھا سکتے ہیں سیرا, جان اور ایما کے ادھارن دکھاتے ہیں کہ سمپلیسٹی ہمارے جیون کے ویبھن پہلوں کو بدل سکتی ہے کلیر پرائیورٹیز نردھارت کر کے ٹاسکس کو چھوٹے سٹیپس میں توڑ کر اور اپنے دماغ اور ستھانوں کو ڈی کلٹر کر کے ہم ادھک سفلتہ اور ویل بینگ پرابت کر سکتے ہیں سمپلیسٹی کی آترہ میں بڑے بدلاؤں کی آوشتہ نہیں ہوتی ہے یہ چھوٹے پربندھنی قدموں سے شروع ہوتی ہے جنگ کے گیان کو اپنا کر ہم آدھونک جیون کی اراج اکتہ کے بیچ سپشتہ اور شانتی پا سکتے ہیں تو اپنے جیون پر چنتن کرنے کے لیے ایک کشن نکالیں آپ کیا سرل کر سکتے ہیں ادھک کیندرت اور سنتوش جنگ جیون کی اور آپ کیا قدم اٹھا سکتے ہیں کال یونگ کا سندیش سپشتہ ہے سادگی سندرتہ اور سفلتہ کی اور لے جاتی ہے سے اپنائیں اور اپنے جیون کو بدلتے ہوئے دیکھیں